حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے مسلمانوں کے عیسائی ہو گئے لوگوں کو بڑی فکر لاکوئی کہ اتنے بڑے عالم اور وہ عیسائی ہو گئے اس وقت کے علماء انہوں نے کہا چلیں جا کر پوچھتے ہیں کہ کسی عیسائی کے ساتھ مناظرہ نہ ہوا ہو اور ہار کر اس کا دین قبول کر لیا آو جا کر پوچھتے ہیں جب اس کے پاس گئے تو جا کر پوچھا تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے تو نے اسلام جیسا اچھا دین کیوں چھوڑا وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہتا ہے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ سردیوں کی راتیں تھے یہ بات بڑی توجہ سے سنی ہے اس نے کہا سردیوں کی ایک تھنڈی رات اس شاہ کی نماز کے وقت میں نے کمے سے پانی تھنڈے پانی سے وضو کیا اور میں آکے مسجد کے مسلحے پہ کھڑا ہو گیا لوگوں نے تکبیر کہہ دی تکبیر ہو گئی وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے نماز پڑھانے کے لیے ہاتھ ایسے اٹھائے تکبیر تحریمہ کے لیے میرا وضو خارج ہو گیا وہ کہتا ہے پہلے ہی بڑی مشکل سے وضو کیا تھا میں نے سردی تھی پھر اتنے سارے لوگ میرے پیچھے کھڑے تھے میں نے سوچا یہ کہیں مزاک نہ بنا لے میرا اور پھر مجھے در لگا کہ اتنی ٹھنڈ میں اتنی دور جاؤں پھر وضو کر گیا ہوں وہ کہتا ہے بس ایک دم ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے میں نے اللہ وکبر کہہ کے نماز شروع کر دی وہ کہتا ہے دورانے نماز مجھے اللہ سے در لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو بے وضو مسلح پہ کھڑا ہوں کہیں رب کے عذاب کا کوڑا مجھ پر نہ برس جائے کہتا ہے لیکن ساری نماز ختم ہو گئی مجھے کچھ نہ ہو دوسرے دن میرے دل کے اندر دلیری پیدا ہو گیا میں نے پھر ارادے کے ساتھ بغیر وضو کے مسلح پہ کھڑا ہو گیا وہ کہتا ہے بس آہستہ آہستہ یہ میری عادت بن گئی پھر چھوٹی چوری بندے کو بڑی چوری کی طرف لے کے جاتے اس نے کہا ایک دن میرے اوپر غسل واجب تھا حالت جنابت میں تھا میں اس دن بھی مسلح امامت پہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے جب اس دن کھڑا ہوا تو اس دن بھی میرا دل درنے لگا کہ پہلے بے وضو تھا آج تو بے غسل ہو کہیں رب کا عذاب اب ہی نہ آ جائے وہ کہتا ہے ساری نماز میں دل درتا رہا مگر کچھ نہ ہو پھر یہ بھی میری آہستہ آہستہ آدت بن گئی پھر پاکی نہ پاکی کی مجھے کوئی خبر نہ رہی میں بے نیاز ہو گیا ایسے ہی مسلح پہ آتا بے غسل ہوتا یا بے وضو ایسے ہی نماز پڑھا دیتا کہتا ہے ایک دن میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یقیناً مجھ پر عذاب آ جاتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کی کتنی توہین کی ہے میں نے رب کی عبادت کا مزاد بلایا لوگوں کی نمازوں سے تمسخر کیا اگر یہ دین سچا ہوتا تو اللہ کا عذاب آتا مجھ پہ کہتا ہے لہٰذا میں نے یہ سوچ کر دین چھوڑ دیا یہ سچا دین نہیں ہے میں عیسائی ہو گیا ہوں وہ جو علماء سمجھانے آئے تھے نا ان میں سے ایک کی چیخ نکلی وہ کہنے لگے وہ بے وکوف تو عذاب کس کو سمجھتا ہے عذاب یہ تھا کہ مسجد کا چھت ٹوٹ کے تجھ پہ گر جاتا عذاب یہ تھا کہ تیری ٹانگیں توڑ دی جاتی عذاب یہ تھا تیرا سینہ پھٹ جاتا تیری اولاد اور تیرے بیوی بچے مر جاتے تیرے کاروبار کا نقصان ہوتا تو اس کو عذاب سمجھتے اور بے وکوف تو سمجھ ہی نہیں سکتا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا دین ہی تجھ سے چھین لیا تو سمجھتے مجھے ہوا کچھ نہیں اس نے تیرا چھوڑا ہی کچھ نہیں پانی پرنسو ہی لیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریاسدائی جانئے پھر جدہ توڑ چڑے